ایسی اللہ علاقہ کگار پہ ہے کچھ ایسا ڈیسیجن جو آپ کی لائف کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے شیک کر دے گا پوری طرح سے آپ کو چینج کر دے گا بڑے ڈیسیجنز وہ ہوتے ہیں چھوٹے ڈیسیجنز جس سے جو ہے لائف کے آپ جو بھی کرتے رہتے ہو اس میں لائف میں آپ کے زیادہ چینجز نہیں آتے ہیں لیکن بڑے جب آپ کچھ چیز کرتے ہو تو آپ کی لائف میں جو ہے آپ کے اندر لائف کے اندر بہت بہت بڑے چینجز آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں جب بڑے ڈیسیجنز کا ٹائم آتا ہے آپ کے جو بڑے ڈیسیجنز ہیں آپ کے بہت انٹیریور سے کہیں نہ کہیں وہ آرڈی ڈیسیجن آپ کی لائف لے رہی ہوتی ہے اوپر سے کوئی بھی آپ کو اس کے بارے میں بولے چاہے نہ بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ وہ ہی کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر سے جو ہے آپ کی لائف آپ کو بول رہی ہے تو اس کی آپ چندہ مت کرو کہ لائف کے بڑے ڈیسیجن جو ہے ہم کیسے لیں لائف کے بڑے ڈیسیجن جو ہے آپ کی لائف خود لے رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے جب آپ لائف کے پرتی جو ہے سینسٹیف ہو جاتے ہیں جب آپ تھوڑا سا جاگ رکھ ہو جاتے ہیں تھوڑا جاگ کر جو ہے جینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ انکونشسلی اپنے ڈیسیجن نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس شن آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ آپ کی لائف اورجہ سے آتے ہیں اور وہ ڈیسیجن بھی صحیح ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں دو چیزیں کہیں نہ کہیں کہہ رہا ہوں ایک ڈیسیجن ہوتے ہیں جو آپ کی انسٹنکس لیتی ہیں جو آپ کی جو ہے جس کو ہم کہیں جو آپ کا لائف کا پیٹرن ہے جو آپ کی لائف کا ایک انکونشس پیٹرن ہے ایک تو وہ ڈیسیجن لیتا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کی لائف کا جو کونشسنس ہے اگر جہاں پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے آگے اس سے جو ڈیسیجن آتا ہے وہاں پہ زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے ایک جو میں آپ کو کہیں نہ کہیں کہنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ نے لائف کے ڈیسیجن جو ہے انکونشس لی لے ہی رہے ہو لیتے رہو گے کسی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن لائف کے جو جو بڑے ڈیسیجنز ہیں اگر آپ اس میں جو ہے اگر آپ کونشسنس ڈال لو کے تو وہاں پہ جو آپ کا جو پیٹرن جو آپ کا ڈیسیجن لیتے آیا تھا جو آپ کا انکونشنس بیہیویر جو تھا وہ آپ کا پیٹرن وہ جو ڈیسیجن لے رہا تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور وہاں پہ پھر آپ جو ہے آپ سمپلی جو ہے اپنی کونشسنس سے ڈیسیجن لیتے ہیں تو اگر آپ کا پرشن کہیں نہ کہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ڈیسیجن جو ہے وہ تو آپ کی لائف میں انکونشنسلی گھٹ رہیاں بھی آپ کو ایک ہی چیز کرنی ہے کہ اس میں ایک کونشنسنس جوڑ دینی ہے اس میں جاگرتی جوڑ دینی ہے اور اس جاگرتی سے جڑنے کے کارن جو ہے بہت نیچرلی آپ کا ہر ڈیسیجن چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو پھر وہاں پہ چھوٹا بڑا نہیں رہ جاتا پھر وہاں پہ جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے جو آپ کرتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک بہت گہرا میننگ ہوتا ہے بلکہ ان فیکٹ وہاں پہ چھوٹا بڑا گائے بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ تو ایک ایک کام ایک ایک ڈیسیجن جو بھی آپ لے رہے ہوتے ہو وہ آپ کے لئے ایک ایک ڈیسیجن بہت امپورٹن ہو جاتا ہے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں امپورٹن ہیں اور کچھ چیزیں امپورٹن نہیں ہیں لیکن جب جاگرپتہ جیسے سے بڑھتی ہے کانشنس جیسے سے بڑھتی ہے آپ ایک ایک چیز آپ کے لئے امپورٹن ہو جاتے ہیں آپ کے لئے کوئی چیز ایسی نہیں ہو جاتی کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے سب کے پرتی جو ہے آپ کا جو ہے ایک سمبھاو ہو جاتا ہے آپ اتنے ہی پریزنٹ جتنے آپ کو چھوٹے کام میں کرتے ہوئے موجود ہو اتنے ہی بڑے کام میں موجود ہو جتنا آپ موجود چھوٹے کام میں ہو جاؤ گے جتنا آپ کو پریکٹس ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے کاموں میں موجود ہونے کی تو جب بڑے کام کی جب بات آئے گی تب اتنے ہی زیادہ آپ وہاں پہ موجود ہوگے اگر چھوٹے کاموں میں آپ موجود نہیں ہو تو بڑے کاموں میں بھی موجود نہیں ہوگے لائف کے دیسیجنز جو ہے وہ آپ کی لائف کی کانشیسنس سے جو ہے نکلے نہ کہ آپ کے انکانشیس بھی ایویر سے نمستہ موسیقی موسیقی